مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائک ست تکریم برادر بزرگ عالم شرع تیافتہ سناخان رسول مقبول بارگاہ رسالت بلبل باغی مدینہ الہاج قاری محمد رزوان خان صاحب قبلہ مدد زلہ العلی جملہ عرش مقام سادات کرام علماء زویل احترام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے سروت مصطفی جان رحمت شم بز میں ہدایت شب اسرہ کے دولہا نوشہ بز میں جنت دانائے صبو المولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاہ لامکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا و ما یکون حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فقر موجودات آب و گل انبیاء جان و دل اسفیاء حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باوازے بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر لوگوں کو اٹھا کر کے بٹھاؤں لیکن یہ محفل کا انداز تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے آپ اپنی کرسیاں لے کر اگر سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں چاہے کرسیوں پر ہی بیٹھیں لیکن سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں تو بڑی نوازش ہوگی آئیے ذرا بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وہ دور والے حضرات بھی قریب آ کر کے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں کیونکہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے اور یہ محفل میں چار ادھر بیٹھے دو ادھر بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی پرندے کے گھسلے کو کسی باز نے اجار دیا ہو تو اس طرح حضور کی محفل نہیں سچتی حضور کے گلام پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب وہ مل کر بیٹھتے ہیں تو گلدستے کی طرح لگتا ہے جیسا لگتا ہے ج اور جب گلدستہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کسی نوشہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہم اگر گلدستے کی شکل اختیار کر لیں تو ہمارا نوشہ تو میراج کا دولہ ہے اس دست اقدس کی برکتیں ہی کیا ہے آئیے ذرا میراج کے دولہ کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہیں نوپے نہ اے چرخے کوہن پھول دندان لبو ظلف رخ شاہ کے فدائی دندان لبو ظلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول اور کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ سبحان اللہ کہیں لیکن اگر وہ کہہ دے تو میں منع بھی نہیں کرتا ہوں اور حضور کی محفل ہے تو اس طریقے سے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عدر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی کیا بات رزا اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول میرے برادر بزرگ آپ کو ناتے سنا رہے تھے اور ہم سمنا شریف سن رہے تھے اصلا میں یہ محفل ناتے رسول ہی کی محفل ہے لیکن درمیان میں میری مروت کرتے ہوئے انہوں نے مجھے مائک دے دیا تو میں ان کے حکم پر الامر فوق العدب کے تحت میں یہاں پر حاضر ہوں اور چونکہ مجھے کل آپ کی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے کہ آپ نے کل صبح سے پھر ایک مصروف ترین شرول کے تحت جاہے وہ اپنے کامکار اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے کل کی صبح نکاح کی صبح ہے اور بہت بہاروں کی صبح ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے برادر جناب ایوب بھائی ان کی دختر نیک اختر آمینہ خاتون کا نکاح جو ہے وہ کل ہمارے برادر جناب قاری عبد المتین صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس عقد کو بابرکت بنائیں اور سیدہ فاطمت الزہرہ ملک فردوس بریب مخدومہ کائنات سیدہ کائنات تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات شیر خدا علی مرتزہ باب مدینہ العلم میرے مولا اور سیدہ کے درمیان اللہ نے جو محبت دی تھی اس محبت کا صدقہ اللہ عبد المتین اور آمینہ کو نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں چونکہ محفل تقریب نکاح کل ہوگی لیکن آج یہ رت جگہ کی محفل ہے تو پوری رات تو آپ کو جگانا نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آ گیا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات از کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا تاجب ہوا لیکن چونکہ میں نے اپنے مطلب کی بات پڑھنی تھی لوگوں کے مطلب کی نہیں اس لئے میں نے میرے تقریر کا جو عنوان تھا میں نے اتنا پڑھا اس لئے کچھ لوگوں کو حیرت بھی کہ میں نے اتنا کیوں پڑھا اور جو حیرت زدہ تھے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیوں حیرت زدہ تھے میری تقریر کا عنوان جتنا ہے میں نے اتنی آیت پڑھی حصول برکت کے لئے زیادہ بھی پڑھ سکتا تھا لیکن اس وقت میں نے ہی چاہتا تھا کہ ترجمہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو خوش کروں اور کچھ لوگوں کو گمگین کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ ترجمہ ہو تو جیسے ادھر والے خوش ہو ادھر والے بھی خوش ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کا تذکرہ فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گویا کہ اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے اور اسلام میں نکاح اتنا اہم اور قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے جو اس نیت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں کہ نکاح کے بعد وہ پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اس لیے کہ نکاح کا مقصد پاک دامنی کی زندگی ہے نکاح کا مقصد تقوی کی زندگی ہے نکاح کا مقصد نگاہوں کو جھکا کر کے زندگی گزارنا ہے یاد رکھیں جو اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اور اللہ رب العزت کے لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی عصمت و عظمت کے تحفظ کے لیے نکاح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کرو اس لیے کہ جب تم نکاح کروگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گربت اور تنگ دستی کو دور کر دے گا اور اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا نکاح کی برکت سے حضور نے مالدان ہونے کی بشانت اتا فرمائی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن نکاح پر حدیث پڑھنے کی بجائے آج اپنے معاشرے کے حوالے سے ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہ کے حبیب مصطفی کریم رعوپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چار بنیادوں پر نکاح ہوتا ہے کوئی نکاح کرتا ہے حسن کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کوئی نکاح خوبصورتی کو دیکھ کر کے کرتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیکن صرف خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن جو ہے اللہ اکبر آج کسی کے پاس ہے اور وہ حسن ڈھل جائے گا تو جب حسن دیکھ کر نکاح کیا صرف حسن دیکھ کر نکاح کیا تو حسن ڈھل جائے گا تو میاں بیوی کی محبت بھی ختم ہو جائے گی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زندگی کے اندر درمیانی میں میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے اس لئے اسلام کہتا ہے صرف حسن دیکھ کر کے نکاح مت کیا کرو آج کل کے لڑکے خوبصورت لڑکیاں ڈھونٹے ہیں کہ لڑکیاں خوبصورت ہو اور اس کے بعد آگے پیچھے کچھ دیکھتے بھی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ایسا ہی کچھ حال قوم کی بچیوں کا بھی ہے نہ تجربہ کاری کی بنیاد پر وہ بھی خوبصورت بچے تلاش کرتی ہیں اور خوبصورتی کا میار بھی کیا ہے صفیق چمری ہو اسی کا نام خوبصورتی ہے ناز نکرے ہو اسی کا نام خوبصورتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر اچھی طرح سے یاد رکھو اس صفیق چمری کا نام خوبصورتی نہیں ہے اس صفیق چمری کا نام حسن نہیں ہے اگر صفیق چمری کا نام حسن ہوتا تو مصطفیٰ کریم کے بلال کو آپ کیا نام دیتے یہ سیدنا بلال ہے اللہ اکبر بتا چلا حسن اصل تقوے کا نام ہے حسن اصل دینداری کا نام ہے حسن اصل پریزگاری کا نام ہے عشق مصطفیٰ کا نام ہے اگر دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو انسان اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لوگ صریف حسن دیکھ کر نکاح کرتے ہیں صریف حسن دیکھ کر نکاح نہ کیا جائے بلکہ اللہ کے حبیب نے آگے وضاحت فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں حسن صریف دیکھ کر نکاح اس لیے نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر ایک عورت کا حسن دیکھ کر نکاح کیا گیا ہے وہ دو تین بچوں کی ماں ہو جائے گی تو اس کا حسن ڈھل جائے گا اسی لئے پھر انسان جو ہے اس سے وہ محبت کا تعلق نہیں رکھے گا جو محبت کا تعلق ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو حسن کے پجاری اور فریقتہ ہوتے ہیں اسی لئے جب دو تین بچے ہو جائیں اور بیوی کا حسن ڈھل جائیں تو ان کی دلچسپیاں کم ہونے لگتی ہیں یاد رکھیں حسن کیا ہے آئیے میں پہلے ایک بات اپنے نوجوانوں کو بتاؤں اصل حسن تقوی ہے اصل حسن دینداری ہے اصل حسن عشق مصطفیٰ ہے ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے چشتیاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں ہم چشتیوں نے سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کو اور سلسلے چشتیاں میں بابا فرید کو شہباز کہا جاتا ہے یہ بابا فرید گنج شکر حضور گریب نواز کے سلسلے کو برن سغیر میں سب سے زیادہ عام کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ہے ان کا نام اصل نام مسعود ہے مسعود ان کے پیر و مرشد نے ان کو فرید کہا اور فرید کہتے ہیں جو اپنے دور میں یقتہ اور اکیلہ ہو یعنی اج جیسا کوئی نہ ہو اسی لئے آپ کو فرید کہا گیا فرید الدین دین میں یقتہ اور یگانہ اور سب سے تنہا ہے بے مثل و بے مثال ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر اتنی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہے کہ آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کوئے اور چین سمجھتے تھے کہ یہ مردہ ہیں تو آپ کے گوشت کو کھانے لگے بابا فرید نے اتنی ریاضتیں کی ہے اتنی ریاضتیں کی ہے تو جب گوشت کھان کھا کھا کر ایک کوئے نے آپ کی آنکھیں کھانا چاہیے تو آپ بول پڑے کاغا کاغا چن چن کھائیو کھائیو سارا ماس کاغا کاغا چن چن کھائیو کھا جائیو سب ماس مہے دو نینہ مت کھائیو مہے پیاں ملن کی آز فرماتے ہیں اگر تجھے کھانا ایک ہوئے میرا پورا جسم کھا لے لیکن میری دو آنکھیں مت کھانا اس لیے کہ جس کے لیے عبادت کر رہا ہوں اگر تُو نے وہ دو آنکھیں کھا لی تو میں اپنے پی سے کیسے ملوں گا اس کی زیارت کیسے کروں گا اس لیے تُو چگ چگ کر کے میرا پورا جسم کھا جا میں نے کوئی اعتراض نہیں کرنا لیکن میری دو آنکھیں نہیں کھانا کیونکہ انہی دو آنکھوں سے تو مجھے اپنے محبوب سے ملنے کی امید ہے آئس آس ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس کو گریب نواز نے شہباز کا لقا بتا فرمایا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی ایک کنیز تھی بڑی خوبصورت تھی عرف میں بہت خوبصورت تھی حسین و جمیل وہ چلے تو حرن کی چوکڑیاں بھرنا یاد آ جائے وہ بولے تو پھول جھڑتے ہوئے نظر آئیں اس کے رخصار کو دیکھ کر کے لالا کی شباب کو لوگ یاد کریں اس کے بالوں کو دیکھ کر کے سنبل کی یاد تازہ ہو جائے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نرگس کے پھول یاد آئیں اس کے جسم کی نزاکت کو دیکھ کر پنکھڑیوں کی یادیں تازہ ہو جائے ایسی حسین و جمیل سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی کنیز تھی ایک مرتبہ بابا صاحب نے اپنے ایک مرید کو بھیجا بیٹے جاؤ اور جانے کے بعد یہ میرا سامان گھر پہنچا دو بابا فرید کا وہ مرید نکلا اور سامان گھر دینے کے لئے گیا تو وہی کنیز سامان لینے کے لئے آئی جب وہ کنیز نے سامان لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا وہ مرید نے جیسے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد سامان کیا دینا تھا وہ تو اس کنیز کو دل دے بیٹھا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ حسینوں کو دل اس لئے دے بیٹھتے ہیں کہ ان کے دل میں سارے جہانوں کے حسینوں کا معبوب مصطفیٰ جان رحمت کا عشق نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے اسی لئے نظریں بہکتی ہیں نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں انسان کبھی زنا کے اڈے پر جاتا ہے انسان کبھی شراب کے اڈے پر جاتا ہے انسان کبھی نفسانی خواہشات کی طرف جاتا ہے اس کنیز کو وہ دل دے بیٹھا اور بابا فرید کی خانکہ میں لوٹنے کی بجائے وہ گھر کی طرف لوٹ گیا کئی دن ہوئے بابا کی خانکہ میں نہیں آیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو مشایخیں چشت رہے انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کا دین پھیلایا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے وہ میرا فلا مرید جس کو میں نے سامان دینے کے لئے گھر بھیجا تھا وہ آج تک کہ لوٹ کر نہیں آیا تو لوگوں نے کہا بابا صاحب آپ اس کو بھول جائیں اس لیے کہ وہ بگڑ گیا ہے بابا فرید الدین نے کہا وہ کیسے بگڑ گیا تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو سامان دینے گیا تھا آپ کی کنیز پر اس کی نظر پڑی اور وہ اسی کو دل دے بیٹھا بابا فرید نے فرمایا پھر اس کو بلایا جائے بابا فرید الدین گنجے شکر نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس فرمایا بیٹے کیا بات ہے وہ رونے لگا بابا صاحب میں آپ کو کیا عرض کروں فرمایا بولو بیٹا بات کیا ہے تو اس نے کہا آپ کی کنیز پر میرا دل آ گیا تو بابا فرید نے فرمایا بیٹے ناجائز محبت کی بجائے اس کو جائز میں تبدیل کر دیتے ہیں ایک کام کر دیتے ہیں اگر اس پر تیرا دل آ گیا اور تُو ناجائز محبت میں گریفتار ہے تو اس کے گناہ کی بجائے ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتے ہیں تجھے منظور ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بابا صاحب فرمایا بیٹے لیکن پہلے اس لڑکی کو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہی لڑکی ہے جس کو تم چاہتے ہو وہ خوبصورت لڑکی علاقے کھڑی کی گئی اس نے دیکھا جی بابا یہی وہ لڑکی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ایک ہفتے کے بعد بیٹے آنا ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ تیاری کے لیے گیا ادھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کو جلاب پر جلاب کھنانا شروع کیا جلاب پر جلاب دینا شروع کیا اور وہ جلاب کھاتی رہی اور اس کے بعد وہ پاکھانا کرتی رہی اس کو ایک کوری ہانڈی دے دی بابا فرید نے بیٹی جب بھی تجھے پاکھانا کرنا اسی ہانڈی میں کرنا اب ایک ایک دن میں ددس پندرہ پندرہ بیس بیس مرتبہ اس کو بیت الخلا ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر پاکھانے ہو رہے ہیں اور وہ اسی ہانڈی کے اندر پاکھانا کر رہی ہے اور جب وہ پاکھانا سے فارغ ہوتی ہے تو ہانڈی کو بان کر رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ایک ہفتہ گزرا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی بہت لمڑی چوڑی یا کسی بہت دور کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں ایک انسان کو دن میں دو چار لز موشن ہو جائیں تو اس کی حالت کیا ہوتی آپ جانتے ہیں چہرہ اتر جاتا ہے آنکھیں دھیلی پڑ جاتی ہے آنکھیں سونی سونی ہو جاتی ہے ہے نا اگر انسان کو لز موشن شروع ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اچھا بھلا آدمی مریض لگنے لگتا ہے مردہ لگنے لگتا ہے ایک ہفتے تک مسلسل وہ پاکھانے پر پاکھانے کرتی رہی اس کا حال کیا ہوگا اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی جو رکھسار لالا کی یاد دلاتے تھے ان رکھساروں کا حال یہ ہوا وہ پیلے پیلے پڑ گئے وہ اندر کو دھج گئے آنکھیں جو نرگس کے پھولوں کی یاد تازہ کرتی تھی وہ آنکھیں سونی سونی ہو گئی اس کے بال جو سنبل کی یاد دلاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی گھوشلے کو کسی باز نے اجار دیا ہو اس طریقے سے اس کے بالوں کا حال ہو گیا وہ چلنے فرنے کے قابل نہ رہی وہ بولنے کے قابل نہ رہی نہ وہ بولتی تھی جب وہ بولتی تھی تو پھول جڑتے تھے اب تو وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہی جب پورا ہفتہ ہو گیا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ نکاح کے لیے آیا بابا فرید نے فرمایا بیٹے نکاح سے پہلے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے یہ ہمارے آقا کی سنت ہے وہ لڑکی میں تجھے دکھا دوں جس کے ساتھ تیرا نکاح ہونے والا ہے اس نے کہا بلکل وہ تو تصور یہ لے کر کے آیا تھا کہ اب میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا جس کا حسن جمال بلکل جو ہے پورے پاک پٹن کے اندر بے مثل و بے مثال ہے اللہ اکبر جیسے اس لڑکی کو دونوں طرف سے بازو پکڑ کے لائیا گیا بابا فرید نے کہا بیٹا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کرنا ہے بابا فرید کے کہنے پر اس نے کہا بابا اللہ والے مزاق کرتے ہیں اللہ والے یوں بھی کسی کا تمسکر کرتے ہیں اللہ اکبر یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں محبت کرتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کو میں چاہتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس سے میں پیار کرتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لئے آنسوں سے مودھ ہوتا تھا یہ وہ لڑکی نہیں جس کے لیے تنہائی میں تڑپتا تھا وہ تو بڑی حسین تھی وہ تو بڑی جمیل تھی اس کے رخصار تو کھلے ہوئے تھے یہاں تو رخصار دبے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں میں تو بھری بھری تھی اس یہاں تو آنکھیں سونی سونی ہیں اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے اس کے بال تو اجڑے ہوئے گھوصلے کی طرح ہے بابا یہ وہ لڑکی نہیں ہے آپ میرے ساتھ مزاق نہ کریں فرمایا بیٹا یہ وہی لڑکی ہے لیکن آج میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تُو نے اس کے حسن کو حسن سے پیار کیا یا تُو نے یہ لڑکی سے پیار کیا تُو نے یہ لڑکی سے پیار نہ کیا تھا تُو نے یہ لڑکی کے حسن سے پیار کیا تھا بول میں تجھے کیا دوں یہ لڑکی دوں یا اس کا حسن دوں اس نے کہا بابا یہ لڑکی کا حسن کہاں گیا فرمایا بیٹے میں نے نچوڑ لیا اس کا حسن نچوڑ لیا ہے اور اس کا حسن میں نے تیرے لیے جمع کر کے رکھا ہے اگر بول تو وہ حسن میں تجھے بتا دوں اس نے کہا بتائیں اس کا حسن کہا ہے تو وہی بدبودار ہانڈی پیش کی فرمایا بیٹے یہی اس کا حسن ہے یہ حسن میں نے جوہ نچوڑ کر کے رکھا ہے تب اس کو احساس ہوا جس کو میں حسن سمجھ رہا تھا اس کا نام تو بدبو ہے میری قوم کی بیٹیوں سے بھی میں مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں اور ان خواتین سے بھی جب بہو ڈھوننے کے لیے نکلتی ہیں تو کہتی ہے کہ مجھے خوبصورت بہو چاہیے یاد رکھنا کردار کی خوبصورتی بڑی خوبصورتی ہے کردار کی خوبصورتی سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورتی ہو نہیں سکتی آج ہر انسان صفید چمری کو اہمیت دیتا ہے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا صرف حسن دیکھ کر کے نکامت کرو بلکہ دینداری دیکھ کر نکامت کرو دینداری کو کبھی زبان نہیں ہوگا اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا بھی دیندار ہوگا ماں دیندار ہوگی تو بیٹا بھی دیندار ہوگا اسی لیے اگر دامار ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو بہو ڈھونڈو تو دیندار ڈھونڈو دین کو اہمیت دو آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری بہت خوبصورت انسان تھے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے آلہ اور اونچے گھرانے کے لوگ اپنی بیٹیاں امام حسن بصری کو دینے کے لیے تیار تھے لیکن امام حسن بصری نے اپنے پہلے نکاح کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ ایک مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اس کا قدر چھوٹا تھا رنگ سانولہ تھا اس چھوٹے قدر کی عورت اور سانولے رنگ کی عورت جس کو دنیا رابعہ بصری کہتی ہے اس رابعہ بصری سے نکاح کے لیے تشریف لے گئے اب آپ ذرا توجہ فرمائیں رابعہ بصری کے پاس امام حسن بصری جاتے میں اپنی ماں اور بہنوں کی خاص توجہ چھتا اتنے خوبصورت امام حسن بصری اور اپنے وقت کے علماء میں بہت بڑا مقام ہے آپ کا خیرط تابعین سیدت تابعین ہے علم کا حال یہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضی نے کہا تھا کہ بصرا میں کسی کو میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتا سب کے نمبر اٹھا کر کے کنارے رکھ دو اگر بورے بصرا میں کوئی تقریر کرنے کا حقدار ہے خطاب کرنے کا حقدار ہے وہ اس لیے حسن بصری وہ امام حسن بصری جو مولا علی کے خلیفہ ہیں اپنے دو بیٹوں کی موجودگی میں علی کے مرتضی نے جس کو اپنا خلیفہ بنایا اور وہ پیرہن شریف جو رسول اللہ نے میرات سے واپس آنے کے بعد مولا علی کو عطا کیا تھا وہ میرے آقا مولا کائنات علی مرتضی نے امام حسن بصری کو عطا فرمایا اسی لیے سلسل قادریہ سلسل چشتیہ سلسل سہروردیہ کا ایک طریق حضرت امام حسن بصری سے ہوتا ہوا بھی آتا ہے ایک تے امام حسین سے ہوتے ہوئے حضرت امام زین اللہ بیدین امام باقر امام جعفر صادق امام مصحق قاضی یہاں تک پھر اس کے بعد حضرت شیخ معروف کرخی سے پھر وہ سلسل آگے بڑھتا ہے اور ایک طریق یہ ہے امام حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا معروف کرخی پر آتا ہے اور پھر نیچے آ کر کے اسی طریقے سے مل جاتا ہے یہ امام حسن بصری ہے وہ ایک چھوٹے قد کی عورت میں رابیہ بصری کی توہیر نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک پسمنظر بتا رہا ہوں قد چھوٹا ہے رنگ کالا ہے ساؤلا رنگ ہے اور کپڑے بھی پہننے کے لئے جسم پر نہیں جس کے پیون لگانے کے لئے کپڑے خریدنے کی جسمیں طاقت نہیں رابیہ جب اپنے کپڑوں پر پیون لگانا چاہتی ہے تو رات کی تاریخی میں چھوٹے سے کسی کچھنے کی کنڈی کی طرف جاتی ہے اور وہاں ٹیلر لوگ اور لوگ اپنے فٹے پرانے کپڑے جو زائے شدہ پھینک دیتے ہیں اس کو چھوٹے سے اٹھا کے لاتی ہے دھولتی ہے اور اپنے کپڑوں میں پیون لگاتی ہے آج میری قوم کی بیٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ قیمتی لباس پہن کر ہم معزز ہو جائیں گے قیمتی لباس پہن کر ہم عالی ہو جائیں گے سنو قوے کی چونچ میں قیمتی موتی لگا کر اسے ہنس نہیں بنایا جا سکتا ہنس ہنس ہے قوہ قوہ ہے ارے لوگوں جن کے دلوں میں تقوہ نہیں ان کو کپڑے بلندی پر نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ تقوہ ہاں ہونا تقوہ تو دل میں ہے اگر تقوہ دل میں ہو تو کپڑے کیسے ہی ہو اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے آج تجوریاں بھر کے کپڑے رکھنے والی عورتیں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی جو لوگوں کے پھٹے پرانے کپڑے اٹھا کر لاکر پیون لگا کر جس مقام پر پہنچی تھی رابیہ رابیہ کون ہے حضرتِ ابراہیم ابنِ ادھم جو ہے قابت اللہ شریف کی زیارت کے لیے گئے اس شان سے کہ ہر قدم پر دو رکھت پڑتے تھے اس شان سے کہے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا جاتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے بمبئی سے پلین میں بیٹھے جدہ اتر گئے باتچیت کرتے بیٹھے باتچیت کرتے اتر گئے حج کو جانے والے اس شان سے جاتے تھے کہ ہر قدم پر دو رکھت پڑھی اور جب گئے تو قابت اللہ شریف کی حقیقت اپنی جگہ نہیں تھی ایک تو ہے قابہ اور ایک تو ہے حقیقتِ قابہ ایک ہے انسان ایک ہے حقیقتِ انسان انسان کیا ہے ناکھ آنکھ زبان بال ہاتھ پیر اس کو انسان کہتے ہیں اور ایک ہے حقیقتِ انسان جس کو روح کہتے ہیں یہ حقیقتِ انسان وہ ہے روح نکل جائے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اسی طرح ایک قابہ ہے اور ایک روحِ قابہ ہے قابہ تو سب کو دکھتا ہے روحِ قابہ سب کو نہیں دی کیونکہ جب روح انسان نہیں دیکھتی تو روح کعبہ سب کو کیسے دیکھے روح کعبہ ان کو نظر آتی ہے جو رب کعبہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ابراہیم ابن ادم نے دیکھا روح کعبہ موجود نہیں حقیقت کعبہ موجود نہیں روح کے عرض کرتے ہیں مولا میں تو آیا ہوں یہ دیواروں کے پیچھے گھومنے کے لیے نہیں میں تو حقیقت کعبہ کو دیکھنے آیا ہوں ارشاد ہوتا ہے آج حقیقت کعبہ رابعہ بسری کے تواف کے لیے گئی ہوئی ہے تو حقیقت کعبہ کے تواف کے لیے آیا اور حقیقت کعبہ رابعہ کے تواف کے لیے گئی ہوئی ہے اللہ اکبر وہی رابعہ ہے جو حج کو آتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے اور رابعہ جب سرحد مکہ پر کعبہ کو استقبال کے لیے دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا میں تجھے دیکھنے نہیں آئی میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے آئی یہ ہے رابعہ بسری آج تو ہماری بیٹیاں رابعہ کب بنے گی انہیں تو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں انہیں تو فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں شادی کے موقع پر ان کو ناچگانوں سے فرصت نہیں عورتیں ناشتی ہیں شادی کے موقع پر اور ان سے کہو کیوں ناشتی ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب ارمان نکالنا ہے باپو ارمان نکالنا ہے ارے نادان یہ کیا ارمان ہے کہ تُو کسی شادی کے موقع پر ناچ کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندر بنائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں مٹک مٹک کر چلتی ہیں اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے مٹک کر چلنے والی اترا کر چلنے والی عورتوں پر جنت کی خوشبو حرام ہے تو ناچنے والوں کا حال کیا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں ہمارے برادر جنابیو بھائی کو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر ناچنے کی رسم نہیں رکھی ذکر مصطفیٰ کی محفل رکھی میراج کے دولہ کی محفل رکھی اور انشاءاللہ ذکر کی برکت ان کی بیٹی کی زندگی میں اخیر دم تک نصیب ہوتی رہے گی اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ کیا ہے ارے آدم ذکر مصطفیٰ کرے تو آدم کی دو سو سال سے رکیو بھی دعا قبول ہو جائے اگر نو ذکر مصطفیٰ کرے تو ان کی کشتی کو کنارہ مل جائے اگر جونو ذکر مصطفیٰ کرے ان کو مچنی کے بیٹ سے نجات مل جائے یوسف ذکر مصطفیٰ کرے تو مصر کی جیل سے نکال کر ان کو مصر کا مخت عطا کر دیا جائے یہ ذکر رسول کی محفل ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ اس لیے کہ حضور کے ذکر کی محفل تو قیامت میں بھی ہونی ہے قیامت لوگ کہتے ہیں قیامت میں جنتیں تقسیم ہوگی جہانم تقسیم ہوگی ہم اختلاف تو نہیں کرتے لیکن یہ ضرور کہتے ہیں جنت بھی تقسیم ہو چکی اور جہانم بھی تقسیم ہو چکی اب تقسیم کیا ہونا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے لا يستوی اصحاب النعر و اصحاب الجنہ جنتی اور جہانمی دونوں برابر برابر نہیں ہے جنت اور جہانم دونوں تقسیم ہوگی ہو گئی تقسیم اور کیسے ہوئی اگر آپ کا دماغ غازی لیتواز کروں حارن رشید جو تھا وہ ابباسی تھا سیدوں سے تھوڑا اس کو ٹینشن تھا حارن رشید کو تھوڑا سا ٹینشن رہتا تھا سیدوں سے ایک مرتبہ امام موسیٰ قاظم کو اپنے دربار میں بلایا کہا موسیٰ قاظم مجھے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی فرمایا کیا اب یہ وہ خاندان رسول کا جن کے خون میں علم آیا ہے ایمہِ اہلِ بیت جن کو کہتے ہیں کہا کیا حدیث پر چاہتا ہے کہا کہ حضور نے فرمایا علی انتقسیم الجنہ والنار کہ علی تو جنت اور جہانم کا تقسیم کرنے والا ہے ہے تو حضور کی حدیث لیکن میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ علی کے تو دو ہاتھ ہے علی کے توجہ آپ کی علی کے دو ہاتھ ہے اور دو ہاتھ سے علی جنت کیسے تقسیم کرے گا کیونکہ کروڑوں لوگ ہوں گے جنتی اور کروڑوں ہوں گے جہانمی تو علی کیسے جنت تقسیم کرے گا امام موسیٰ قی apologise کہتے ہیں جنت اور جہانم تو تقسیم ہو چکی کہا وہ کیسے فرمایا کیا حضور نے نہیں فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہی جنتی ہے اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ جہانمی ہے جنت اور جہانم تو تقسیم ہو چکی ہے جنت کی تقسیم علی کی محبت پر ہے اور جہانمی ہونا بھی علی کی اداوت پر ہے کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا علی سے محبت صرف کرنے والے مومن ہوتے ہیں اور علی سے بغز رکھنے والے جانمی منافق ہوتے ہیں کہا جنت اور جانم تقسیم ہو چکی پھر محشر کی ہوگا کہا حساب کے لئے ہوگا حساب وہ لیتا ہے جس کو پتا نہیں بیٹے کو سو روپے دیا شام کو پتا ہے بتا کہاں کا خرچ کیا تو معلوم نہیں تھا تب ہی تو پوچھا لیکن اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ حساب کے لئے وہ تو سب جانتا ہے زندگی دینے سے پہلے جانتا ہے زندگی کہاں خرچ کرے گا کتنے گھنٹے شراب کے اڈے پہ بیٹھے گا کتنے وقت جوا کے لئے جائے گا کس پر بدنظری کرے گا کتنی نیکیاں کرے گا کب تحجد پڑے گا وہ سب جانتا ہے پھر کیوں میدان محشر منقب کیا تو اصل فلسفہ میدان محشر کا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن بتائے گا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے یہ بتائے گا وہ میرے محبوب کی میرے محبوب کی شان کیا ہے نصیم الریاض میں امام خفاجی لکھتے ہیں قاضی عیاض کے قول کی شرع کرتے ہوئے کہ اللہ قیامت کے دن جب سارے انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا اس وقت اللہ جب نبیوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو اللہ اپنے محبوب کو کہے گا اوہ آمینہ کے لان آج میرے عرش پہ تو بیٹھے گا اور اپنے عرش پہ اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا اور صحیح عرش پہ نہیں بٹھائے گا بلکہ عرش پہ ایک کرسی ہوگی اس دن کسی کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہوگا وہ کرسی اللہ رب پولیس فرمائے گا کہ آج میری کرسی پہ میں جلوکر نہیں ہوں گا بلکہ میری کرسی پہ آمینہ کلال محمدی عربی جلوکر ہوگا کرسی ایک ہوگی اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے لیکن اللہ اپنی کرسی پہ کس کو بٹھائے گا آپ توجہ ہے آپ کی ذرا سنیے اگر اسٹیج پر کرسی ایک ہو اور بیٹھنے والے معزز دو ہو عزتدار دو ہو تو کرسی کس کے لئے خالی کی جاتی ہے توجہ ہے آپ کی کرسی کس کے لئے چھوڑی جاتی ہے کرسی کس کے لئے چھوڑی جاتی ہے جو بڑا آتا ہے اس کے لئے کرسی چھوڑی جاتی ہے میں تقریر کر رہا ہوں میرے برادر عزیز بلبلے باغ مدینہ تشریف نائے ہم کو اسی چھوڑ دیں گے کہ بڑے آگئے ہم سے بڑے ہیں اگر دکھتے نہیں لیکن ہے بڑے ہم سے ہاں شادی کی محفل ہے تو تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ درانے کی وجہ میں بھی خوش کر دوں حالانکہ میں حسی کی بات کرنے سے پریس کرتا ہوں محفلوں کے اندر لیکن رنگ ہے نا شادی کا تو ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے جن کو نہیں معلوم ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے پچاس سال سے زیادہ ہیں اور میں تیتیس سال کہوں اس وجہ سے جو ہے ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے لیکن یہ پچاس سال سے زیادہ کے دکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ لوگ آپ لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ ناہت پڑھتے ہیں تو بھی ان کی آواز جوان لگتی ہے اور ان کی صورت بھی ایک اعتبار سے جوان لگتی ہے صیرت بھی جوان لگتی ہے ماشاءاللہ محمد کے غلاموں کو بڑھا پا آ نہیں سکتا اس لیے جوان ہے ماشاءاللہ ہاں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ اگر میں تقریر کروں یہ تشریف لائیں تو میں کورسین کے لئے چھوڑ دوں میں تقریر کروں میرے استاد محترم وقار اعلی سنت دائی کبیر صاحب کی بلا تشریف لائیں تو میں ہوں یا یہ ہم دونوں ہی ان کے لئے کرسی چھوڑ دیں تو مجمع میں جو اجنبی لوگ ہوں کرسی جب ہم چھوڑ دیں تو سمجھ لیں کہ ان سے بڑے آگئے اس لئے کرسی چھوڑ دیا یہی بات ہے بتانے کی ضرورت نہیں جس کے لئے کرسی چھوڑ دی گئی بس لوگ جان گئے کہ اب سب سے بڑا محفل میں آ گیا لیکن حیرت ہے یا اللہ قیامت کے دن تو کرسی چھوڑے گا اس کے لئے جو تیرا بندہ ہے جو آمینہ کا لال ہے تو کیا اللہ سے بڑا مرتبہ رسول اللہ کا ہے جو اللہ نے محبوب کے لئے کرسی چھوڑ دی تو نہیں کرسی دو وجہ سے چھوڑی جاتی ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آنے والا سب سے بڑا ہو اس کے لئے کرسی چھوڑی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی کرسی چھوٹے کے لئے اس لئے چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ مجمع کو بتایا جائے جس کو نہیں معلوم ہے وہ جان لے کہ میں اس آنے والے سے کتنا پیار کرتا ہوں جیسے میں آیا تو میں ان سے چھوٹا ہوں لیکن آپ سب ان کو جانتے ہیں مجھے نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں میری احسیت کیا ہے تو انہوں نے میرے لئے کرسی چھوڑی جگہ بنا دی تو مجمع کو جو انجانے تھے پتا چل گیا یار جس کے لئے بلبلے باغ مدینہ کرسی چھوڑیں اس کا مطلب چھوٹا تو ہے یہ لیکن بلبلے باغ مدینہ کے دل میں اس سے پیار کیا ہے قیامت کے دن اللہ سارے شیعے ہوں گے سنی ہوں گے بریلوی ہوں گے وہابی ہوں گے اور پتہ نہیں دیوبندی ہوں گے ترہ ترہ کے فرقے کے لوگ ہوں گے لیکن جو عظمت رسول مانتے وہ بھی ہوں گے اور جو منکر ہے وہ بھی ہوں گے تو اللہ محبوب کے لئے کرسی چھوڑ کے بتائے گا میری ذات پر تو سب متفق ہے شیعوں کو بھی مجھ پہ اعتراض نہ تھا سنیوں کو بھی مجھ پہ اعتراض نہ تھا دیوبندیوں کو بھی مجھ پہ اعتراض نہ تھا وہابیوں کو بھی مجھ پہ اعتراض نہ تھا کسی کو مجھ پہ اعتراض نہ سب نے مانا لا الہ الا اللہ اللہ ہمارا رب ہے سب نے مجھے شان والا مانا لیکن جو مجھے شان والا مانتے اور اس کی شان میں کلام کرتے تھے ذرا آج وہ دیکھ لیں کہ جس کے لئے میں کلسی چھوڑتا ہوں اس کو دیکھ لو ذرا کہ اس کا مقام میرے نزدیک کیا ہے سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں اور میں اپنی کلسی پہ اس کو مٹھا کر کے کہتا ہوں حبیب آج سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو آج اس ماحول میں اگر کسی کی سنی جائے گی تو وہ صرف تیری سنی جائے گی اب عمل نہ دیکھوں گا جس کو تو جانے گا میں اس کو جنت عطا کر دوں گا اسی کو کہا گیا کہ محشر اس لیے منقل ہوگا فقط اتنا سبب ہے انہیں کہا دے پسنے محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ان کی شان محشر میں ان کا ذکر ہوگا اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے سبا وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لیوان کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضور کی عظمتیں ذکر وہاں بھی ہوگی تو ذکر رسول کی محفلوں کی برکت تو ملتی ہے اللہ جس کے ذکر کی محفل میدان محشر میں منقض کرے وہ حبیب کے ذکر کی شان کیا ہوگی تو یہی کہہ رہا تھا کہ شادیوں میں لوگ ناچگانے منقض کرتے یہ ذکر رسول کی محفل اور میں کہتا ہوں اگر یہاں ناچگانہ ہوتا تو شاید اتنے کم لوگ نہیں ہوتے آسپاس کے سارے دیہات سمٹ کر آ جاتے اس سے پتا چلا کہ لوگوں کو لہو لعیف سے پیار کتنا ہے اور اس میں پوری رات گزر جائے تو بھی لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی نواز کی محفل میں ناچ کی محفل میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے خیرہ میں آپ کے تکلیف کا خیال بھی ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ہے فقی ہیں اور تابعی ہیں بڑے بڑے لوگ آپ کو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں لیکن امام حسن بسری نے کس کا انتخاب کیا رابیہ بسری کا وہ یہ رابیہ کیا چیز رہیے بھی دیکھیں رابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پردے کے پیچھے سے کہا رابیہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اگر تُو کہے تو پھر لوگوں کو بات بتائی جائے اور نکاح کیا جائے رابیہ بسری نے کہا حسن تیرے ساتھ کون شادی نہ کرنا چاہے گا تُو تو بڑا متقی ہے بڑا پریزگار ہے اگر میرے ان تین سوالوں کے تم صحیح جواب دے دو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تیاد ہوں گی پہلا سوال یہ ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہانمی ہوں دیکھیں آپ ایک عورت کی فکر کیا ہے آج عورتوں کی فکر یہ ہے کہ میرے زیور کتنے ہونے چاہیے میرے لباس کتنے ہونے چاہیے لیکن میں اپنی قوم کی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں سے میری بہن جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا تیرے بدن پر سونے کا ایک تار بھی لوگ رہنے نہیں دیں گے اتار لیں گے اور جس شوہر کی محبت پر تُو غرور کرتی ہے وہ دفن کرنے کے بعد سوچے گا کہ اب میں نے زندگی کا ساتھی کیسا تلاش کرنا ہے یہ حالت ہے مولا اے کائنات علیہ مرتضیٰ نے کہا تاکہ فاطمہ کے ویسال کے بعد مجھے پتا چلا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے آج کل دنیا کی محبت میں لوگ اتنے ڈوب گئے اللہ رسول کو بھول گئے آخرت کو بھول گئے آخرت کو فراموش کر گئے رابعہ بسری نے کہا حسن بسری میں جنتی ہوں کے جہنمی ہوں میرے آپ جیسا کوئی منطقی ہوتا تو کہتا اللہ کری میں جنت دے گا لیکن حسن بسری کو پتا تھا کہ یہ جواب سننے والی رابعہ ہے بہت آسان نہیں ہے اس کو جواب دینا امام حسن بسری چپ رہے آج تو ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نات شریف کا ایک شیر سن کر جھوم جاؤ تو اللہ تمہیں جنت دے گا میں نات شریف کا مخالف نہیں ہوں خدا کی قسم نات ہمارے عقیدے کی پہچان ہے عشق مصطفیٰ کی پہچان ہے جو نات کا مخالف ہے اس کا دل سیاں ہے ہم تو نات رسول کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پورا قرآن نات مصطفیٰ ہے آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکہ ڈھنگ ہے لیکن نماز چھوڑ دو اور نات سن کر کے جھومو تو جنت مل جائے فلاں صاحب کا چیرہ دیکھ لو تو جنت مل جائے میں ایک بات ارس کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے پیر جیسا پیر بھی کسی کا ہو سکتا ہے صحابہ کو یہ کہنے کا حق تھا کہ ہم نے بشکل مصطفیٰ خدا کا جلوہ دیکھا ہے من رانی فقدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کا جلوہ دیکھ لیا لیکن وہ صحابہ جو رات رات و دن مصطفیٰ جان رحمت کا چیرہ دیکھتے تھے وہ صحابہ جو نماز میں بھی حضور کا چیرہ دیکھتے تھے آج کل لوگ کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ایسی ہو جاتی اور ویسی ہو جاتی میں نے کہا وہ کیسی نماز ہے جو ایسی اور ویسی ہو جاتی ہے صحابہ کی نماز تو وہ تھی وہ نماز میں بھی حضور کو جھاک کر دیکھتے تھے بخاری اٹھا کر کے دیکھیں بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں کسی تابعی نے کسی صحابی سے پوچھا حضور زہر کی نماز میں اور عصر میں قیرت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اس کو نماز سرری کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے زہر اور عصر کا نام لے لیا حضور سرری نمازوں میں یعنی زہر اور عصر میں قیرت کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے تو صحابی نے کہا بالکل کرتے تھے تو کہا کہ جب آواز نہیں آتی تھی تو تم کو کیسے پتا چلا کہ حضور قیرت کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم نماز میں حضور کو دیکھتے تھے تو حضور کا مو ہیلتا تھا نبہہ مبارک کو جنبیش ہوتی تھی تو سمجھ لیتے تھے حضور قیرت فرما رہے اب بتائیں مقتدی پیچھے ہو مقتدی پیچھے ہو تو امام ہس رائے کی رو رائے کہ ہوت ہل رہے کی نہیں ہل رہے کبھی اندازہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن صحابہ کی شان تھی وہ نماز میں بھی حضور کو تک دے تھے بلکہ کعبے کی طرف رکھ ہوتا اور کعبے کے کعبے پر نظر ہوتی ان کی نمازیں کیسی رہی ہوگی صحابہ کی لیکن اس کے باوجود بھی جو نماز میں بھی حضور کو دیکھیں قرآن کہتے تم جب انہیں دیکھو گے تو کسرس سے رکو کرتے سجود کرتے دیکھو گے یعنی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی کیوں اس لیے کہ جس قدر اللہ کا مقرب ہوگا وہ عبادت میں اتنا زیادہ جائے وہ پابند ہوگا عبادت کا آج تو نماز چھوڑ کر کے کچھ پیروں کو تو ہم نے یہ کہتے سنا کہ ارے جا میں ہوں نا تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کو علماء اسی لیے برے لگتے ہیں کہ علماء حق کہتے ہیں خود نماز نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے میں ہوں نا ارے نادان رسول جیسا پیر کہے جو نماز نہ پڑے من ترک صلات متامدن فقد کفر جس نے ایک وقت تک کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا مولا علی مرتضیٰ کہے جس نے ایک وقت تک کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر ہو گیا اور تم کہتے ہیں میں ہوں نا سنو میں ہوں نا کہنے بھالو سنو مجموع زبایت کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص جہنمی ہے اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی بھی نہیں کہہ سکتے امید کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن خوف بھی کرو اگر وہ اٹھا کے جان نم میں پھینک دے تو کیا کروگے کروڑوں نمازوں کے باوجود کروڑوں سجود کے باوجود جب وہ شیطان کو جان نم میں ڈال سکتا ہے تو ہم اور آپ کون ہیں اترغیب اترغیب کی روایت ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو ایک بندے کی نیکیاں زیادہ ہوگی اور گناہ نہیں ہوں گے یا کم سے کم ہوں گے تو وہ بہت اطرار آوگا کہ میرے پاس نیکی بہت ہے اللہ فرمائے گا میری ایک نعمت اٹھا کر کے ذرا اس سے اس کی نیکیاں تول دو میری ایک نعمت اٹھا کر کے اس کی نیکی کو اس سے تولو ایک نعمت اور نیکی تولی جائے گی تو ساری نیکیاں ہلکی ہو جائے گی اور نعمت بھاری پڑ جائے گی ایک نعمت بھاری پڑ جائے گی تو کیا ہوگا اللہ فرمائے گا اس کو اٹھا کے جان نم میں پھینکو کیونکہ اس نے میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اب نعمت کیا ہے پانی اللہ کی نعمت زمین اللہ کی نعمت آسمان اللہ کی نعمت نیک بیوی اللہ کی نعمت اولاد اللہ کی نعمت آنکھوں کی پلکے اللہ کی نعمت بھویں اللہ کی نعمت زبان اللہ کی نعمت سر اللہ کی نعمت ایک وجود کے اندر رہزاروں نعمتیں ہیں اب بتاؤ اپنی عبادت پر گرور کیسے کریں اس لیے جو اپنی آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے فرمایا گیا وہ جہنمی ہے اس لئے امید کرو لیکن درو بھی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا صدیق اکبر کا بھی یہ کال ملتا ہے کہ اگر اللہ کہے میں نے سب کو جنت دی سوائے ایک کے ایک کے علاوہ سب جنتی تو کہتے ہیں میں دروں گا کہ وہ جہنمی میں تو نہیں اور یہ کہے کہ میں نے ایک کے علاوہ سب کو جہنم میں ڈال دیا ایک کو جنت دی تو میں امید کروں گا کہ وہ جنتی میں ہی ہوں وہ خوش نصیب میں ہی ہوں تو امید بھی کرو خواب بھی کرو حسن بسری نے کہا حسن بسری چھپ رہے رابیہ نے کہا میں جنتی ہے جہنمی خاموش نے کوئی جواب نہیں دیا پھر رابیہ نے کہا حسن بسری قیامت کے دن نام اعمال کچھ لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں ہوگا کچھ لوگوں کا الٹے ہاتھ میں ہوگا تو میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہاں ہوگا بتاؤ جس کا سیدھے ہاتھ میں آیا وہ جنتی جس کا الٹے ہاتھ میں گیا وہ جہنمی تو میرا نام اعمال رابیہ بسری کا نام اماد سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں ہوگا امام حسن بسی اس پر بھی چھپ رہے ہیں پھر تیسرا سوال رابیہ نے کر دیا پلسرات پر سے سب گزریں گے پلسرات پر سے سب گزریں گے اور پلسرات بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور ستن ہزار سال کا فاصلہ ہے اس کا اتنا لمبا ہے وہ اگر ایک گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑایا جائے ستن ہزار سال تک اتنا لمبا پلسرات ہے کیا وہ وقت ہوگا لوگ آج سب بھول گئے لوگ سمجھتے قیامت کو ہشر نشل کو لوگ کھیل سمجھتے اس کا مزاق اڑاتے ہیں لوگ وہ جہنم پر ہے جہنم پر اگر کسی سمندر پر پتلا سا بریج بنا ہو تو ٹرین گزرتی ہو تو لوگوں کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں وہ پلسرات پر جو جہنم کے اوپر ہے اور پھر وہ بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے تلوار سے زیادہ تیز یہ کسی شائر نے نہیں کہا ہے تلوار سے زیادہ تیز یہ کسی مقردر نے خطابت کے جور نہیں دکھائے تلوار سے زیادہ تیز ہائے جس تلوار پر پیر رکھے ہمارے پیر کٹ جائیں وہ تلوار سے زیادہ تیز اور کتنا تیز ہے یہ کسی کو نہیں بتایا گیا اس پہ پیر رکھنا ہی خطرہ مول لینے کے مترادی فیر اور وہ جنت کی راہ ہے جب تک کہ کوئی پلسرات پر سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن عامال کی بنیاد پر لوگ گزریں گے پلسرات پر سے کوئی تو بجلی کی طرح گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن یہ بات بھی میں بتا دوں کہ سب سے شان سے اگر پلسرات سے کوئی گزرے گا تو وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ گزرے گی ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ تزدہرہ جب پلسرات سے گزرے گی تو اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے آواز لگائے گا اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو گردن کو جھکا لو نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے پلسرات سے لوگ دگمگا کر کے گزریں گے اس وقت تو نبی کی بیٹی کی تازین کے اعلانات ہو رہے ہوگی لوگ کہتے ہیں نبی تو اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے او نادان تو دیکھ تو صحیح نبی کی بیٹی کی شان کیا ہے نبی کی بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے خدا کی قسم جس کی عظمت کو فرشتے نہ پہنچ سکے وہ سیدہ فاطمہ کا مقام جس کا آچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھوں سلام جو تھک کر کے سو جائے اگر فاطمہ تھک کر سو جاتی ہے تو ان کی چکی چلانے کے لیے جبریل کو بھیجا جاتا ہے ان کے بچوں کو جولا جولانے کے لیے جبریل کو بھیجا جاتا ہے جس کے گھر کا خادم جبریل ہو اس فاطمہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا اگرچہ ہم رسول فرشتوں کو گئر رسول انسان سے اب ظل مانتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے لیکن اب ظل و مبزول کی بات نہیں تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں پل سرات پر سے سب کو گزرنا ہوگا ستر ہزار سال کا وہ فاصلہ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے لوگ گزر رہے ہوں گے ڈگ مگا رہے ہوں گے اس وقت حال کیا ہوگا رابیہ کہتی ہے حسن بسری رابیہ پار لگے گی یا کٹ کے گرے گی کیا خیال ہے تمہارا میرے تین سوال ہے حسن بسری نے کوئی جواب نہ دیا تو رابیہ کہتی ہے حسن بسری بولو میں جنتی ہوں یہ جہنمی میرا نام ہے عمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ اُلتے ہیں ہاتھ میں میں پلسرات پر سے گزروں گی یا کٹ کے گر جاؤں گی بولو حسن کیوں نہیں بولتے حسن بسری بولو چھپ کیوں ہو امام حسن بسری نے جواب دیا اب ان کا جواب سنیے امام حسن بسری کہتے رابیہ تو تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی حسن بسری کو اپنے بارے میں بھی پتا نہیں ہے یقین کے ساتھ کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اس لیے کہ جب نو علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا چچا جہنم میں جا سکتا ہے تو ہم کس کھیت کی ملی ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے اس کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے خوف کرنا چاہیے اس کی پناہ مانگنا چاہیے اللہ ہو اکبر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں جنتی یا جہنمی تو میں تیرے بارے میں کیسے کہ دوں فرماتے ہیں جب مجھے نہیں پتا میرا آمان نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ تو میں تجھے کیسے بتا دوں مجھے نہیں پتا میں پل سراغ سے گزروں گا تو کٹوں گا یا گزر جاؤں گا میں تجھے کیسے بتا دوں تو رابعہ بسری نے کہا جب تجھے بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اتنی سخت گھاٹی سے مجھے گزرنا ہے اتنا امتحان کے لیے مجھے تیاری کرنا ہے میرے پاس تائم نہیں ہے شادی کے لئے جا حسن بسری جاؤ شادی کے لئے بہت ساری لڑکیاں مل جائے گی میرے پاس تائم نہیں مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے حسن بسری کی آنکھوں میں آنسو تھے فرماتے ہیں رابیہ تیرے بات تجھ جیسی عورت اب قیامت تک لوگ نہیں دیکھ سکتے تو ایسی عورت ہے اور آپ روتے ہوئے چلے گئے اور رابیہ نے ان کا رشتہ پسند نہیں کی مجھے بتاؤ جو جائز نکاح کے لئے تیار نہیں ہوتی تھی آخرت کو دیکھ کر عورتیں آج عورتیں زنا کے لئے ماذا اللہ کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے تھی زیور کی لالچ میں دولت کی لالچ میں ہمارے مسلمانوں میں ایسا ماحول تو الحمدللہ نہیں ہے لیکن اب سریلوں اور فلموں کی وجہ سے یہ حالات بن رہے ہیں تو فرمایا گیا حسنوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں حسنوں مت دیکھو دینداری بھی دیکھو پھر فرمایا نصب کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں ہندوستان میں نصب کا اعتبار کیا ہے اکثریت ہندوستان کی 90 فیصد کنورٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں اور نصب کا اعتبار کیا ہے اور یوں بھی اگر دنیا بھر کی بات دیکھے تو کوئی ضروری ہو کہ جس کا کہتا ہے وہ اسی نصب سے وہ وابستہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہیں اور کوئی اور منصوب کر دیا ہو حالانکہ نصب کا معاملہ بڑا سخت ہے اگر کوئی اپنا نصب کسی غلط طرف منصوب کرے تو اللہ اس پر لانتیں کرے اس کا نہ فرض کو قبول کرے نہ اس کا نفل کو قبول کرے اس لئے نصب تبدیل نہیں کرنا چاہیے نصب بدلنا نہیں چاہیے نہ گیرے نصب کو اپنے نصب کی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ نصب دیکھتے ہیں ہماری برادری ہے ہماری برادری پھر چاہے وہ گستاق رسول ہی ہوئے ارے برادری کیا ہے سلمان فارسی سے پوچھا گیا تم اس برادری کو کہا میں محمدی ہوں میں مصطفی ہوں حضور حضور امارا نصب ہے حضور اماری برادری ہے اس لئے ہم حضور کی گلامی پہ فقر کرتے ہیں اور مولانا جامی کہتے ہیں بند ہے عشق شدی ترک نصب کن جامی بند ہے عشق شدی ترک نصب کن جامی کہ فلان ابن فلان کہ چیزیں نیست کہ فلان ابن فلان چیزیں نیست کہ لوگوں عشق کے بندے بنو یہ مت کہوں کہ میں فلان کا بیٹا ہوں فلان کا بیٹا ہوں اس لئے کہ عشق کی بنیاد پر اصابے کعب کا کتا بھی جنتی ہوتا ہے اور اگر عشق نہ کرے تو ابراہیم کا چچا آذر بھی جانم میں جاتا ہے تو بات لوگ نصب کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نصب پر فخر کرتے ہیں نصب یقیناً کام آئے گا لیکن بس ایک نصب وہ رسول اللہ کا نصب ہے فرمایا کل نصب وسببیم ین قطعو الا نصبی وسببی او کما قال سارے نصب من قطع ہو جائیں گے سوائے میرے نصب کے میرا نصب باقی رہے گا اور کسی نصب کی کوئی بات نہیں نصب صرف رسول اللہ اللہ کا نصب ہے اسی لیے تو فاروق اعظم نے سیدہ ام کلسوم سے نکاح کیا مولا علی نے کہا اس کی عمر چھوٹی ہے فرمایا نفس کے لیے نکاح نہیں کرتا نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرا نصب قیامت میں باقی رہے گا اور میرا نصب کام آئے گا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا داماد بن کر رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو وہ نصب کی برکتیں لے لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو آقا فرماتے لوگ نصب دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں نصب مت دیکھو اس میں بھی دینداری دیکھو آج کل لوگ کہتے ہیں ہماری برادی پھر چاہے وہاں بھی ہو چاہے گہر مکلد ہو کسی مذہب مسلک کا ماننے والا ہو آپ کہیں گے یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں آپ سے صرف اتنا پشتا ہوں جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے حضور کب بے عدب کبھی مسلمان ارے مسلمان ہونا تو دور کی باتیں قرآن کہتا ہے کہ نبی کی گستاقی کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا جو نبی کی توہین کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا حلالی اور گہر حلالی کا میار یہ ہے جو نبی کا وفادار ہے وہ حلالی ہے اور جو نبی کا گستاق ہے قرآن کہتا ہے اُطُلِّم بَعْدَزَالِكَ زَنِيم محبوب جو تری بے عدبی کرے پھر وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے اس لیے اپنی بیٹیوں کو ان کے بندن میں نہ باندھو ہماری برادری ہماری برادری محمد الرسول اللہ کی برادری ہم حضور کے گلام ہیں اور آقا نے فرمایا کل لکم آدم و آدم من تراب تم سب آدم کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا یہ قبیلے یہ رشتے داریاں یہ برادریاں یہ تو صرف پہچان کے لئے ورنے ان کی حقیقت کیا ہے ان کی کوئی حقیقت ہے ہم مسلمان ہیں اگر کوئی مسلمان عاشق کے رسول رشتہ بھیجے بغیر کسی آر کے رشتہ کر دو یہ دقیانوسیت کا خاتمہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساری برادریوں کو پیرو تلے کچل دیا ہے رنگ و نسٹ کو پیرو تلے کچل دیا ہے جس کو نبی نے پیرو تلے کچل دیا ابھی تک تمہارے اندر جہالت کی رو باقی ہے وہ رنگ باقی ہے پھیج تو اس کو ہاں اگر اپنی برادری میں کوئی اچھے کردار کا ملے عاشق کے رسول ملے پھر سونے پر سوا گئے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ ملے تو پھر عاشق کے رسول دیکھو اپنی گفتگو سمیٹے ہوئے یہاں ایک بات ارز کرتا ہوں شیخ کرمانی رحمت اللہ آپ ایک بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے بادشاہ نے اپنے شہزادے کا رشتہ ان کی بیٹی پہ بھیجا اب بیٹی پہ بھیجا نہ تو بیٹی کے بارے میں آپ نے گور کیا کہ اگر میں نے بادشاہ کے گھرانے میں بیٹی کا رشتہ کر دیا تو یہاں تو رشوت بھی آتی ہے حرام بھی آتا ہے پتہ نہیں میری بیٹی کے مستقبل کا کیا ہوگا میری بیٹی جہنمی تو نہیں بن جائے گی تو آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے تین دن کی محلت دوں تین دن کے اندر جواب دیں گے جو سوچیں گے ادھر تین دن کی محلت دی ادھر یہ رشتہ دیکھنے لگے اچھا ہم رشتہ دیکھتے ہیں تو بہت دولت مند ہو نصب ہو حسن ہو یہ ہو اور وہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں اور رشتے دوننے کہا جاتے ہیں بزار میں مارکٹ میں شیخ کرمانی اپنی بیٹی کا رشتہ دوننے کے لئے مسجد میں گئے ہیں مسجد میں دیکھا ایک جوان ہے بڑا نیک اور پارسہ ہے بیٹے میں تجھے ہمیشہ مسجد میں دیکھتا ہوں تو شادی کیوں نہیں کرتا جوان ہے کہ بابا میرے پاس نہ مکان ہے نہ پیسے ہیں کہ میں انتظام کروں گا تو کرے گا شادی بڑی خوبصورت لڑکی ہے نیک ہے پریزگار ہے خاندان بھی اچھا ہے کرے گا کہ لیکن دے گا کون ایسی بیٹی کہ میں دوں گا نا بیٹے میری بیٹی سے نکاح کرے گا کافر کر لیں گے نکاح ہو گیا تین دن کے اندر اندر ہی سارا معاملہ ختم ہو گیا اب اپنی بیٹی کو انہوں نے رخصت کیا یہاں اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا اپنے مکان بھی خود ہی دیا اس کو اور جب اس کے گھر بیٹی گئی تو دیکھا کہ سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے شیخ کرمانی کی بیٹی نے دیکھا ایک روٹی رکھی ہوئی ہے روٹی کو دیکھا تو پوچھا کب بیگم کل جو پیسے آئے تھے نا ایک روٹی کھالی اور ایک بچا کے رکھ دی تھی بیٹی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی میں نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ نبہ نہیں ہو سکے گا کہاں تم مالتار لوگ کہاں ہم گریب لوگ گریبی ہے میری کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو شوہر اللہ پر اتنا بھی توقع نہیں کرتا کہ جس نے آج کھلایا وہ کل کھلائے گا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے میں تو ایسا شوہر ڈھونٹی تھی کہ جس کا توقع یہ ہو کہ جو آج کھلاتا ہے وہ کل بھی کھلائے گا جس نے صبح کھلایا وہ شام کو بھی کھلائے گا جو روٹیاں بچا کے رکھے وہ متوقع کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر توقع کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ میں چلی اس نے کہا کہ رکھیے آپ چاہتی کہہ کہاں یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گے فرمایا کہ روٹی نہیں رہے گی روٹی اٹھائی اور لے جا کر گریب کو صدقہ کر دیا ایسی بیٹیاں ہوتی تھی اور آج کل کی بیٹیاں شوہر سے زیادہ بوجھ ڈالتی یہ لا کے دو وہ لا کے دو ہر شادی میں نئے کپڑے لا کر کے دو لیکن کیا قوم کی بیٹیاں یہ بھی سمجھتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے شوہر کو تنگ کرے گی اس کی آمدنی سے زیادہ مانگے گی ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی اور جو عورتیں اپنے گریب شوہر کی خوشی کا خیال کرتے ہو اس کے ساتھ نباہ کرے گی اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو رسول پاک کا پڑوز جنت میں عطا فرمائے گا لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ ساری باتیں عورتوں کے لئے ہمارے لئے کچھ نہیں ہم شادی کرنے کے بعد نیرے کھلے چھٹتے پھرتے رہیں یاد رکھیں میرے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے آج کل کے نوجوان لڑکے نکاح اور شادیاں تو کر لیتے ہیں اور پھر موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں واتس ایپ پہ مصروف بیوی بیٹھی ہوئی ہے یہ واتس ایپ پہ لگا ہوا ہے یہ گیم ہی کھیل رہا ہے کیوں بھئی یوٹیوب پہ ہی لگا ہوا ہے یہ موبائل کئی بچیوں کی طلاق کا سبب بن گیا کہ گھر میں ایک تو پہلے لیٹ آتے ہیں اور آ کر کے موبائل میں الجھے رہتے ہیں رات کے دو بھائی تک خدا جانے کس سے چیٹنگ کرتے ہیں میں قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں دل کے کانوں سے سنو اپنی بات ختم کرتے ہوئے تاکہ پیغام ملے دل کا وقت لوگوں کے لیے ہے اور رات مقصوص ہے بیوی کے حق ادا کرنے اللہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو تمہارے لئے پردے کی چیز بنائی تو پردے کی چیز تو رات کو ہے پردے کے کام رات میں اللہ نے رات بنائی ہے پردے کے لیے ایک صحابی کے ساتھ ایک صحابیہ کا نکاح ہو گیا اور جب نکاح ہو گیا تو پھر کیا ہوا جب نکاح ہو گیا تو چند دنوں کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آئی تو سرکار نے عزرائے شبکت پوچھا کیسی ہو بیٹی تو انہوں نے چونکہ حضور کی تربیت تھی نا اس لڑکی کو تو انہوں نے شکر کے پردے میں شکایت کی عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر بڑا نیک ہے پوری پوری رات مسلے پر گزار دیتا ہے اور نفل پڑتا رہتا ہے میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا سبحان اللہ کیا شوہر ملائے لیکن وہ حضور تھے امام الانبیاء تھے ارے جب وہ خاموشی سنتے ہیں تو وہ باتوں کا مطلب نہیں سنیں گے جب وہ پتھروں کی زبان سنتے ہیں تو وہ کیا کسی کے شکر کے پردے میں شکایت کا پہلو نہیں دیکھیں گے حضور کی شان شان ہے فوسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میرے نبی کی شان یہ شکر کے پردے میں شکایت سنی میرے آقا نے فرمایا اس کے شوہر کو بلاؤں اور آقا نے اس کے شوہر کو بلائیا اور بلا کر حضور نے جو جملے کہے اس کا مفہوم یہ ہے فرمایا اللہ سے ڈرو کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو پوری رات نفل پڑھنے والے پوری رات نماز پڑھنے والے کو آقا فرمارے اللہ سے ڈرو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا سرکار فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو آقا نے کس کو کہا رات پر نفل پڑھنے والے کو تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں نوافل بھی پڑھتا ہوں میں نے سنا ہے تم پوری رات نفل پڑھتے ہو اپنی بیوی کو رات میں ٹائم نہیں دیتے آقا فرماتے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا یہ پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے فرماتے تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے اس کا حق ادا کرو اس کا حق ادا کرو آپ مجھے بتاؤ اگر نفل پڑھنے سے بیوی کا حق چھوٹتا ہے تو رسول پاک نفل پڑھنے سے منع کر دیتے ہیں تو جو یوٹیوب پر لگے رہتے ہیں پوری پوری رات جو انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں پوری پوری رات جو چیٹنگ کرتے رہتے ہیں پوری پوری رات ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا بیویوں کا حق ہے حق اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے جسم پہ کوئی گوش نہیں ہوگا وہ ہڈی کا ڈھاچہ اٹھے گا لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو ارشاد ہوگا یہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا صرف نمازی بن کر کے چھوٹ جاؤ گے روزے دار بن کر کے چھوٹ جاؤ گے اپنے لئے تو تین تین ہزار کی پین لاتے ہو جن سے خرید کر اب بیویوں کہتے ہو تو پانچ سر روپے میں دیکھ لینا جو بھی ہے تو سمجھ لینا اور ڈریس لیانا آقا فرماتے جس قیمت کا لباس تو پہنتا ہے اس قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہنا جو کھانا تو کھاتا ہے وہ کھانا اپنی بیوی کو کھلا آج نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے رات کا کھانا تو خود ہٹلوں میں چٹکیں گے اور بیوی کو کہہ دیں گے تم کو جو پسند آئے پکا لو مجھے بتاؤ آج کل شادی شدہ عورتیں جو گھر سے بدزن آ کر کسی اور طرف دیکھ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے پیار دینے کا حکم دیا تھا آج شوہر سے وہ پیار نہیں مل رہا ہے وہ محبت نہیں مل رہی ہے گھروں کے اندر ماحول جہنم قدع بن گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں بیوی کے پاس آ کے موچوں پہ تاؤ دینا اس کا نام مردان کی ہے وہ مردان کی اس کا نام نہیں ہے بیوی سے پیار کرنا ہے اس کا نام مردان کی ہے میرے آقا کتنا پیار کرتے تھے قربان شان کتنی ہے نظریں اُٹھے تو قبلہ بدل جائے کوئی تانہ دے دے افسورتہ ہو جائے تو خدا منائے ولی صوف ایوتی کا رب کا فتر دا خدا ان کی رضا چاہے لیکن سرکار کیا کرتے ہیں پتا ہے ام المومنین آشا صدیقہ کہتی ہے حضور امارے ساتھ تو دوڑ بھی لگاتے تھے حضور امارے ساتھ دوڑ لگاتے تھے رسول کی شان یہ ہے قربان جائے اللہ اکبر جن کا گسالہ مل جائے تو جنت کا رنگ اور روگن بنے اممہ آشا صدیقہ کہتی ہے جب ہم حضور کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھتے تھے تو ہماری انگلیوں کا نشان دیکھ کر حضور وہاں سے کھاتے تھے ہم جب دودھ پیتے تھے برطن سے مو لگا کر تو جہاں ہمارے ہوت لگتے تھے وہاں ہوت لگا کر کہ حضور علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ نوش فرماتے تھے حضور پہلے ہمیں پلاتے تھے پھر پیتے تھے ہمیں کھلاتے تھے پھر کھاتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ ماحول ہے ہم سمجھتے داری بڑی کرنا دینداری ہے صرف خوبصورت ٹوپیاں پہننا دینداری ہے لمبے لمبے کرتے پہننا خوبصورت کرتے پہننا دینداری ہے نہیں نہیں یہ دینداری بالکل ہے لیکن اس کے بعد کے پہلے گھر میں اچھے بنو محفیلوں میں تو اچھے سب بنتے ہیں زدہ کوئی گھر میں اچھا بن کے دکھائے کوئی گھر میں بہتر بن کے دکھائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضور کی گھرے لو زندگی یہ تھی اس میں کبھی کبھی جائلیت کہ شورا نے جو شیر لکھے تھے وہ بھی سنے سنائے جاتے تھے اور اس پہ ہسا بھی جاتا تھا ایک وہ گھر تھا جس میں شائری بھی تھی ایک وہ گھر تھا جس میں ہسی کی بات بھی تھی ایک وہ گھر تھا جس میں رونے کا تصور بھی تھا ایک وہ گھر تھا جس میں آخرت کی فکر بھی تھی آئی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں اور حضور علیہ السلام کی بیبیاں کہتی ہے حضور نے اپنی بیبیوں کو جتنا خوش رکھا اتنا کسی نے خوش نہیں رکھا ایک حدیث پڑھتا ہوں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں ایک دن ام زرعہ نے ابو زرعہ کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی عورتیں بیٹھتی ہیں نا تو اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی ہے اچھا ہے کہ برا ہے اور قرآن کہتے ہیں میری بہنیں جو موجود ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی شوہر کا ذکر کرو اچھے سے کرو اور شوہر کو بھی چاہیے بیوی کا ذکر کرے تو اچھے سے کرے کیوں تم کسی کے پاس برائی کرو گے جانا تو اسی کے پاس ہے اور بیوی بھی برائی کرے گی شوہر کی تو جانا اسی کے پاس ہے آج کل بچیوں کا حال کیا ہے سسرال سے آتی ہے تو شکایتوں کا گھٹری تیار کر کے لاتی ہے میری ساس نے تو ایسا کیا میری ننن نے تو ایسا کیا میرے شوہر نے تو ایسا کیا ارے میری قوم کی بیٹی یہ سب چکر میں کیوں پڑی ہے جب تُس سے کوئی پوچھے تو کہہ دے الحمدللہ بس اس کی برکت سے تیرے سب مسائل حل ہو جائیں اور جنگلوں میں ریاضتیں کر کے جو مرتبے نہیں ملتے وہ گھر والوں کی مصیبتوں پر صبر کر کے مرتبے ملتے ہیں بلکہ جو بزرگوں نے پہاڑوں میں عبادتیں نہیں کی بی بی کے ظلم پر صبر کیا اللہ نے ان کے ولایت اتا فرمائے ولی بن گئے لوگ بی بی کے ظلم پر صبر کرتے کرتے ہیں اللہ براقہ فرماتے ہیں جو بی بی کے ظلم پر صبر کرے اللہ اسے صبر ایوک کا ثواب دیتا ہے اور جو بی بی شوہر کے ظلم پر صبر کرے اللہ اسے آسیہ کا ثواب دیتا ہے لیکن آج صبر کا مادہ ختم ہو گیا شوہر الگ تن رہا ہے بی 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 کہتی ہے میں تھوڑی کسی گریب کی گھر کی بیٹی ہوں جو باپ مجھے اٹھارہ سال تک پال سکتا ہے شادی کے بعد نہیں پال سکتا لیکن قوم کی بیٹی کو پتا ہونا چاہیے میری قوم کی بیٹی سن شادی کے بعد شادی سے پہلے ہر بیٹی اچھی لگتی ہے اور شادی کے بعد ہر بیٹی بوجھ لگتی ہے اور باپ کو بھی چاہیے وہ اپنی بیٹی کو سب دے سکتا ہے لیکن جو شوہر دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا شوہر سکن پہنچا سکتا ہے باپ نہیں پہنچا سکتا باپ سونے کے پلن پر بھی سلائے تو بیٹی کو وہ سکن نہیں ملے گا جو وہ شوہر کے بستر پہ پاس سکتی ہے اس لیے شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ نرم سلوک کریں اپنی بیوی کے ساتھ اور باپ کو چاہیے کہ وہ شوہر کے خلاف کبھی بیٹی کو نہ بھڑکایا کرے ہمیشہ سبر کی تلقین کیا کریں تو ابو زرعہ کا تذکرہ نکل گیا امی زرعہ نے تذکرہ کیا کیا عورتیں بیٹھی تھی تذکرہ چل رہا تھا میرا شوہر تو ایسا اور میرا شوہر تو ایسا تو ابو زرعہ کا تذکرہ امی زرعہ نے اس طرح کیا کہ میں ایک گریب عورت تھی ابو زرعہ نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے مالتان کیا مجھے گھوڑے دلائے مجھے اونٹ دلائے مجھے کپڑے دلائے مجھے زیور سے لدا دیا آج میرے پاس جسم کا ہر زیور موجود ہے میں دبلی پتلی تھی مجھے کھلا کھلا کر کے میرے جسم پہ گوشت اوبھر آیا مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اس سے لڑتی ہوں مگر وہ مجھ سے کبھی نہیں لڑتا میں اس سے ناراض ہو جاتی ہوں مجھے پیار سے منا لیتا ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں امی عائشہ صدیقہ نے ابو زرعہ کی کی سرکار نے مسکرہ کے فرمایا ابو زرعہ اپنی بیوی کے لیے جتنا پیار کرنے والا ہے اس سے زیادہ میں اپنی بیویوں سے پیار کرنے والا اسی لیے تو امی المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور ہم سے کبھی نہیں لڑتے تھے دیکھیں کیا کریم آکھا ہے فرماتے ہیں ہم سے کبھی نہیں لڑتے تھے ہم لوگ ہی حضور سے لڑ لیا کرتی تھی اور لڑتی تھی خودی ناراض بھی ہو جاتی تھی اور حضور علیہ السلام ہمیں منا بھی لیا کرتے تھے اور کیسے مناتے تھے آئے ہے سبحان اللہ حضور کا انداز کیا ہے سرکار فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں میری چھوٹی عمر تھی میں بار بار حضور سے لڑتی تھی اور حضور مجھے مناتے تھے تو جلدی مانتی بھی نہیں تھی تو حضور کیا کرتے تھے میری کان کی لاؤ پکڑتے تھے اور کان کی لاؤ پکڑ کر دبا کے کہتے تھے اے ننی منی عائشہ تو جب ایسا کہتے تھے تو میں مسکرہ دیتی تھی لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو وہ عائشہ حضور سے لڑتی تھی نبی سے لڑ رہی ہے میں کہتا ہوں نادان شیعہ دلیل دیتے ہیں عائشہ نے حضور سے لڑا وما محمد اللہ رسول محمد تو نہیں مگر ایک رسول تو کہا اس نے نبو بس سے لڑا اس نے رسالت سے لڑا جسے عائشہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو نے عدیس کا ایک ٹکڑا پڑا دوسرا ٹکڑا نہیں پڑا عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ہم حضور سے لڑ دیتے تھے حضور ہمیں مناتے تھے تو اب اگر تو یہ کہتا ہے محمد اللہ رسول محمد تو نہیں مگر ایک رسول محمد سے لڑنا رسالت سے لڑنا ہے ہم کہتے ہیں جب عائشہ کو حضور مناتے تھے تو گویا کہ رسالت عائشہ کو منا رہی ہوتی تھی رسالت عائشہ کو منا رہی ہوتی عائشہ کا مقام تو دیکھ جس کو منانے والی رسالت ہو پھر اس عائشہ کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے لیکن یہاں تو حال یہ اگر بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھ گئی تو ہم زیادہ اوٹنشن دکھاتے ہیں کیا کوئی ہم میں سے کوئی ہے بھی جو کان کی لو پکڑ کر کے نننی مننی کہہ کر کے منا لے یہ بھی تو حضور کی سنت ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی بیویوں کو محبت دینے کی توفیق عطا فرمائے تو نکاح تفریح نہیں ہے بلکہ نکاح رشتے کا وہ بندن ہے جو آخری دم تک کے قائم رہنا ہے اللہ تعالی دوران گفتگو کو اگلتی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرمائے آج کی میں اپنی پوری گفتگو کو اپنے برادر عزیز کے نام کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے بارگرہ رسالت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ داستان محبت بہت دیر تک کے چل سکتی تھی لیکن مجھے کل کی صبح کا خیال ہے اس لئے میں نے اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل ختم کیا یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا واغاز باپ تھا وما علیمہ اللہ علیہ السلام علیکم مصطفیٰ جانی رحمت بلاکو سلام شمع بہض میں ہی دا یت پیلا خو سلام جسو ہانی گھڑی چمکا تے باکا چاند جسو ہانی گھڑی چمکا تے باکا چاند اس دل افرز ساتھ پیلا خو سلام خو سلام مصطفیٰ شمع بہض میں ہی دایت پیلا خو سلام شب اسرہ کے دولہ پیدا ام دورود شب اسرہ کے دولہ پیدا ام دورود نوشہ ہے بز میں جنت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا خو سلام شمع بہض میں ہی دا خو سلام حبیبی یا رسول اللہ طلع البدر علینا من ثنیت الاغدائی وجب شکر علینا مصطفیٰ ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علینا یا رسول سلام علینا یا حبیب سلام علینا سلوات سلام 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 وآلی صحبی یا حبیب اللہ صلی اللہ علی وآلی صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولان محمد صلی اللہ تنججنا بہا من جمیل احوال والعفات و تقدیلنا بہا جمیل حاجات و تتنہیرنا بہا من جمیل سیئیات و ترفعنا بہا اندکا علا الدراجات و تبلغنا بہا اقصال غیات من جمیل خیرات في الحیات و بعد الممات انکا علا کل شئی القدیر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و قنازاب النار اللہم اننا نسألوك العفو والعافیہ والمعافت الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا اللہ ہماری اس محفر کو قبول فرمالے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمالے یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمالے ہماری بیویوں کے دلوں میں ہماری ایسی محبت پیدا کر دے جیسے ازواج متحرات نے کہ دلوں میں اللہ تو نے اپنے محبوب کی محبت پیدا کی تھی اور یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی بیویوں کے ایسی محبت پیدا کر دے جیسے حضور کے دل میں تو نے ازواج متحرات کی محبت پیدا کی تھی یا اللہ کرم فرماء اللہ ہماری بینہ وکمہ اللہ افتبہینا سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائشة صدیقہ جمیل امات المومن اللہ تعالی علیہ الناجمہ اللہ ہماری بینہ وکمہ اللہ افتبہینا سیدنا مولانا علی کرم اللہ تعالی واجہ کریم یا اللہ کریم ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دے جیسے مولانا علی اور سیدنا فاطمہ کی درمیان تھی اللہ ہماری ازواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے قوم کی جن بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے اللہ ان بیٹیوں کو اچھے رشتے عطا فرما سب کو خوشگوار ازواجی زندگی نصیب فرما ہم سب کو رزق حلال عطا فرما تمام اہل ایمان جو بیمار ہے سب کو شفاہ عطا فرما بلکسوز عبدالگنی منیار صاحب علیل انہیں شفاہ کاملہ واجل عطا فرما یا اللہ حضور امیر سنی دعوت و جمعہ رفقہ دعوت کو صحیحت و سلامتی عطا فرما سنی دعوت اسلامی کو دن اکیس میں رات بائیس میں ترقی نصیب فرما پروردگار ہمارے برادر بلبل باغ مدینہ الحاج قوری محمد رزوان خان صاحب کو صحیحت و سلامتی عطا فرما راضی عمر بالخیر عطا فرما امام بوسیری رحمت اللہ جیسے قصیدہ بردہ شریف لکھنے میں مشہور ہو گئے یا اللہ پوری دنیا میں ہمارے اس بھائی کو پڑھنے میں مشہور فرما دے یا اللہ جب تک یہ حیات رہیں سرکار کی نات پڑھتے رہیں ہمیں حضور کا ذکر سناتے رہیں پروردگار ہمارے ایوب بھائی اور ہمارے عبد المتین بھائی ان کے درمیان جو رشتہ خاندانی طور پر قائم ہوا ہے ایک دوسرے کے حقوق مرے دم تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آمینہ بیٹی کی زندگی میں آخری دم تک کے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما میرے اللہ ان کی زندگی میں کبھی بھی گم نہ آئے کبھی خضا نہ آئے یا اللہ بہارے ہی بہارے عطا فرما خصوصاً یا اللہ سیدہ کائنات طیبہ طائرہ مخدومہ کائنات ملک فردوس بری سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی نظر کرم ہو اس جوڑے پر خصوصی طور پر عبد المتین اور آمینہ کے درمیان یا اللہ وہ محبت و الفت عطا کر کے ایک مثال قائم ہو جائے مولا اس جوڑے پر کبھی خضا نہ آئے یا اللہ کبھی بدنظری کا اثر نہ ہو کبھی سہر جادو کا اثر نہ ہو یا اللہ قیامت تک ان کی نسلیں باقی رہے ان کی جائز مرادیں پوری فرما ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے رات کے اس آخری پہر میں ہم تجھ سے تیرے کرم کی بھیق مانتے ہیں یا اللہ دونوں جہان کی نعمتیں برکتیں رفعتیں بلندیاں نصیب فرما امن و امان عطا فرما جناب شان علی صاحب کا آج ایک ایک ایکسیڈنٹ میں حادثے میں ان کی شہادت ہو گئی اللہ پاک وہ سنی دعوت اسلامی کے بہترین معاوین بھی تھے اور اہل سنت و جماعت کے بڑے خادم تھے اللہ تعالیٰ ان کی ان کے داماد کی مغفرت فرما کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما یا اللہ دعوت بھائی بگد کی اہلیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما اور اس گاؤں کی جو مسجد اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر کے لئے غیب سازباب پیدا فرما دے خوبصورت سے خوبصورت تریر اللہ اس گاؤں کے اندر مسجد کی تعمیر ہو جائے اس کے لئے غیب سے ازباب مہیا فرما دے میری مائے اور بہنے بھی رات کے آخری پہر میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھ کر سنتی رہی اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما دے مولاد جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرما ایمان پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما یا رب بالمصطفی بلک مقاصدنا واغفر لنا مامدہ یا واسع الكرمی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیما رب صلو علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلیمی صلات و سلامنا علیکا یا جد الحسن والحسین سبحانک اللہم بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و توبیلیک و افوید امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتی گا یا رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ ایک ضرور اعلان سماعت فرمائے تیرہ تاریخ کو حضرت فیدنا بابو شاہ دادا رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشریف کی موقع پر ناشریف کا پروگرام لکھا گیا ہے جس میں قاری ریاض الدین صاحب تشریف لانے والے ہیں آپ حضرت سے بزارشیں شرکت فرما کر صوابت دارے ناصل کریں اور قاری ریاض الدین صاحب کا فیدنا شریف کا پروگرام لکھا تیز تاریخ کو سرنار کے سرزمین پر آپ حضرت سے بزارشیں شرکت وہاں پر بھی